زمین کی حفاظت کرنے دشمن کو ناکوں چنے چبانے میں پاک فوج کے بہادر اور نڈر سپہ سلاروں کا نام ہمیشہ زندہ جعوید رہے گا جنہوں نے ہمت و بہادری کی ایسی مثال قائم کی جن کو خطہ پاک کی تاریخ میں عظیم شان و مرتبت حاصل ہے ان میں ایک نام میجر تفیل محمد شہید کا بھی ہے جو سن 1914 میں ہشیارپور کے علاقہ میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سن 1943 کو سولہ پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اگست سن 1958 کو پاک بھارت کے درمیان بنگلہ دیش تنازہ شدت اختیار کر گیا میجر تفیل محمد کی ڈیوٹی بنگلہ دیش کے علاقہ لکشمی پور کے بارتی فوج سے خالی کروانے پر لگی جس پر انہوں نے بارتی فوج کا محاصرہ کر لیا پاک بھارتی فوج سے شدید فائرنگ کے دوران بطور کمپنی کمانڈر میجر تفیل محمد شہید شدید زخمی ہو گیا اور اپنے نائب کمپنی کمانڈر کی شہادت کے بعد بڑی دلیری کے ساتھ پاک بھارتی فوج پر دستی بمبوں سے حملہ کر کے ان کی توپوں کے موں بند کر دیئے اسی دوران بارتی فوج کا ایک کمانڈر دبے پاؤں آگے بڑا تو میجر تفیل محمد شہید نے اپنی اہنی ٹوپی اس کے موں پر دے ماری اور اسے واصل جہنم کر دیا جس کے بعد بارتی فوج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ چار لاشیں اور تین قیدی چھوڑ کر فران ہونے پر مجبور ہو گیا اور میجر تفیل محمد شہید نے بھی وہیں جامع شہادت نوش کیا اور فاتح لکشمی پر قرار پائے پاک فوج نے انہیں جرت و بہادری کے عظیم مسائل قیم کرنے پر پاکستان کے سب سے بڑے عزاز نشان حیدر سے نوازا میجر تفیل محمد شہید کا مزار برے والا کے نواہی گاؤں دو سو ترپن ای بی میں ہے جس کی وجہ سے اس گاؤں کا نام بھی تفیل آباد رکھ دیا گیا ان کا آبائی گھر آج بھی اس گاؤں میں موجود ہے جس میں اس کے پتیجے رہش پذیر ہیں ان کی شہادت یقینا ملک کے لیے ہمارے خاندان کے لیے ہماری قوم کے لیے ایک سرمایہ میجر تفیل ہی پر فقر ہے کہ انہوں نے اپنے ملک و قوم کے لیے ایک قربانی دی اس ملک و قوم کے فائدت کے لیے انہوں نے اپنے جان کے لیے ستمبر کو پاک فوج کے برگیڈیر یا کمپنی کمانڈر کی قیادت میں ایک چاک کو چوبن دستہ ان کے مزار پر سلامی پیش کر کے اس عظیم شہید کو خراج تحسین پیش کرتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کے حیات ہے ملک کے سپنٹوں در ہاتھوں کا شنسلہ آج بھی جاریوں ساری ہے کیمران ساتھوالی کے ساتھ ساتھ سمیر بلا چاک گن نیوز برے بڑا